اسلام علیکم ادارہ فکر جدید سے خوش آمدید میں ہیں محمد شویب رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب سابق جناب محمد امانت رسول صاحب اسلام علیکم سر جی والیکم السلام بہت شکریہ آپ کے وقت کا کچھ دن پہلے ہم نے بات کی تھی دو تین دن پہلے رزاہت کا جو مسئلہ پاکستان کے اندر جو موضوع ایک زیر بحث ہے اور اس کے اوپر بڑے ہی اچھے انداز سے بہت علمی انداز سے آپ نے واضح کیا تھا کہ قرآن کریم اس مسئلہ کے بارے میں اس موضوع کے بارے میں کیا حکمات دیتا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی اب یہ ایک سیریز اس کو ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم دو یا تین قسطوں کے اوپر پھر احادیث مبارکہ پر بات کر لیں اس کے بعد پھر فقہا اور پھر مہاشرتی محول کے اندر پاکستان کا خاص اور پھر جو کلچر محول ہے انوائرمنٹ ہے اس کے اندر پھر اس چیز کو دیکھیں کہ جو ملک بینک کا قیام ہے جو کراچی کے اندر ایک کوشش کی گئی تھی وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کے بعد اگلی جو چیز آتی ہے جو اگلی لیول آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات مری ہیں ان کا آتا ہے تو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بتائیے گا کہ اس مسئلے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے کیا اور رضاق کب ثابت ہو سکتی ہے کب ثابت نہیں ہو سکتی اس کی کیا صورت بنتی ہے دیکھیں قرآن مجید نے جو بیان فرمایا اور اس پر ہم نے تفصیل سے بات بھی کی تھی کہ یہ قرآن پاک میں آیت نمبر 23 میں سورة النساء کے اس کو بیان کیا ہے یعنی جو نسبی رشتے ہیں اس کے فوری بعد اللہ تعالی نے جو رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے تو قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اور جو انداز ہے اس سے معلومی ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اب دیکھئے جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جو متفق علیہ ہے مستند ہے وہ یہ ہے کہ جو رضاعت ہے وہ مجاہ سے ثابت ہوتی ہے یعنی مجاہ سے مراد ہے بھوک آپ سمجھ لیجئے یعنی کہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے کہ جب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیتا ہے اب بعد احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پانچ مرتبہ یعنی جب پانچ مرتبہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈروپس ہیں یعنی فائیو ڈروپس یعنی فائیو ڈروپس اس سے مراد یہ نہیں ہے پانچ مرتبہ سے مراد ہے سکلنگ یعنی اس طریقے سے دودھ پینا کہ جیسے بچہ اپنی بھوک کو مٹاتا ہے یعنی فائیو ٹائم وہ اپنی بھوک کو مٹاتا ہے بھوک کو مٹاتا ہے تو یہ یعنی مجاہ کا یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ جیسے ستعاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کی جاتی ہے تو وہاں پر پانچ کا مرتبہ کا لفظ آتا ہے اچھا پھر یہ بھی احادیث کی شرح میں ہمارے محدثین نے بیان کیا کہ اگر وہ دودھ پیتے ہوئے مثال کے طور پر اگر بیچ میں سے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور پھر پینا شروع کر دیتا ہے تو یہ دوسری مرتبہ نہیں ہوگا یہ ایک ہی مرتبہ ہوگا یعنی اس کو ہم دو شمار نہیں کریں گے اس کو ایک ہی شمار ہم کریں گے یعنی جس احتمام کے ساتھ دودھ پیلانا شروع کیا گیا ہے اس میں اگر بچہ چھوڑ بھی دیتا ہے جیسے بچہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے یعنی اس کی توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے چھوڑ دیتا ہے پینا لیکن یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ پینا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ایک مرتبہ کہا گیا یعنی وہ جو ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پانچ ڈرابس پانچ کترے تو یہاں پر وہ پانچ کترے مراد نہیں ہیں یہ سکلنگ ہیں یعنی اچھی بھلی مقدار دودھ کی بن جاتی ہے کہ ایک بچہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے پیٹ بھر کر کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتڑیوں کو کھول دینا کہ یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں تو یہ چیز جو انسی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی پانچ مرتبہ کہا کہ بھئی جو اس طرح پیتا ہے تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ جو قرآن پاک نے مدت بیان کی ہے تقریباً دو سال سے اڑھائی سال تک آپ کہہ لیجئے یہ وہ مدت بن جاتی ہے کہ اس دوران اگر کوئی بچہ پیتا ہے تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے دیکھیں قرآن پاک نے جس اس علوب میں اور جس انداز میں بیان کیا جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث عملی صورت میں کوئی کیس آتا ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کو حدیث پھر حل کرتی ہے یعنی قرآن سے تو بات ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علیہ مسادیہ لے گئی اپنے ساتھ رکھا اور یہ ایک عام روایت بھی تھی کہ بچوں کو لے کر چلے جاتے تھے عرب میں جیسے مکہ سے مدینہ سے ایک بادیا نشین ہے کوئی عربی ہے کوئی دیہات کے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں تو وہ لے جاتے تھے ایک روایت تھی وہاں پر تو وہ دو سال دہی سال جتنا بھی وقت گزرتا تھا تو وہ وہاں پر بچہ گزارا کرتا تھا لیکن جب ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ بھئی ہم کب کہیں گے کہ بھئی یہ رضاعت ثابت ہو گئی یا یہ بچہ اب حرام ہو گیا یا وہ خاتون محرمات میں شامل ہو گئی یا اس کی بیٹی جو ہے جو اس کی بہن بن گئی وہ کب نکاح اس سے نہیں ہو سکتا تو آخر اس کے کوئی نہ کوئی صورت تو مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بیان کرنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اس طریقے سے بیان کیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جو پانچ مرتبہ اور پیٹ بھر کر اور بہت اچھے طریقے سے پیتا ہے تو اس کے مقدار کوئی کم نہیں رہتی یہ بہت بڑی مقدار دودھ کی بن جاتی ہے تو حدیث پاک سے تو ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے بلکل صحیح ہم نے بھی یہ چیز جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت اس چیز کو سمجھا تھا کہ یہ جو فائیو ڈرابز کے آپ نے بات کی ہے تو وہ اس کے لیے اہام طور پر ہمارے ہاں لفظ اسمال ہو جاتا تھا فائیو چوس یعنی پانچ چوس کیا وہ پھر ذہن اسی طرف جاتا تھا کہ یہ بلکل کم مقدار چاہے ہو دودھ کی لیکن اگر اس نے پانچ دفعہ اتنے اتنا پی لیا ہے تو وہ رضا ثابت ہو جائے گی لیکن یہ بلکل ایک آپ نے بڑی اچھی چیز بیان کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پیٹ بھر کے پانچ دفعہ بچہ پیئے تو پھر رضا ثابت ہوگی بلکل صحیح اچھا اس کے علاوہ یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمر تو آپ نے بیان کر دی کہ قرآن اس کو دو سال کا ہے لیکن اگر اس کے بعد اگر کوئی ہوتا تو وہ تو میرے خیال میں فقہہ سے متفق ہیں کہ اس کے بعد فقہہ میں اختلاف ہے لیکن یہ ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ اطلالہ کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک فقہ حنفی میں وہ یہی ہے کہ جو دو سال اڑا ہی سال جو مدت ہے اس میں ہی رضا ثابت ہوگی اس کے بعد رضا ثابت یعنی جو حرامات کا رشتہ ہے وہ دو اڑا ہی سال کے بعد اس تائم پیرٹ کے اندر ہی وہ ثابت ہو جائے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اب جو فقہہ نے جو اصول جو وضع کیے ہیں جو انہوں نے اپنے اصول لوگوں کے سامنے رکھی ہیں وہ پھر اپنے رائے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف حرام ملتی ہیں ہمیں احناف کو دیکھ لیں تو الگ رائے ہیں باقی آئیمہ کو دیکھ لیں جو ہمارے ہاں بشہور آئیمہ کے نام ہیں اگر ان کو دیکھ لیں تو ان کی فکر اور ہے احناف کی اور ہے ایک طرف احناف کی فکر ہے دوسری طرف ان کی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے احناف کی فکر پر اجماع ہو جاتا ہے اس کو وہ رائے جو جاتی ہے بعض اوقات دوسری فکر رائے جو جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہنفی دوسری فکر کے اوپر اگر اجماع بھی ہے تو لیکن اس کو بھی مان رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے تو یہ بیان کیجئے گا واضح کیجئے گا کہ یہ اصول جو بنائے ہوئے ہیں یہ کس بنیاد پہ ہیں اویزلی حدیث کی بنیاد پہ ہیں لیکن ان کے بیشے انٹینشن کیا ہے یہ کیوں ایک دوسرے سے مختلف ہے دوسرا آپ یہ بیان کیجئے گا کیا اگر پاکستان کے اندر جو محول ہے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس مسئلہ کو حل کر سکیں جس میں آئمہ کے اصولوں کے اندر اختلاف ہے دیکھئے اصول میں تو اختلاف نہیں ہے یعنی قرآن ہے حدیث ہے اور اس کے بعد جیسے اجماع ہے کونسنسس ہے علماء کا تو یعنی یہ تیسرا جیسے ماخذ آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں فکر میں بیان کیا جاتا ہے تو اصول میں تو اختلاف نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آگے جا کر پھر جو استمباد کرنا ہوتا ہے تو واضح بات ہے کہ انسانی فکر ہے انسانی سوچ ہے اس میں اختلاف واقع ہوتا ہے کوئی کسی پہلو پر غور کرتا ہے کوئی کسی پہلو کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو جو اختلاف ہے یہ تو ایک فطری بات ہے یعنی آپ یہاں تک دیکھئے کہ میں چونکہ اختلاف بلم ہوں پڑھتا ہوں فک کو بھی قانون کو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ فکہ ہنفی بہت سے مسائل میں ایک طرف ہوتی ہے اور باقی تین آئیمہ ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں یعنی تین فکھیں جو انسی ہیں شافعی مالکی حملی اور ایک طرف فکہ ہنفی ہے یعنی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول لے لیں یا فتوہ لے لیں یا امام ابو یوسف کا لے لیں یا امام حمد کا لے لیں یا بعد آنے والوں کا لے لیں تو وہ ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو شافعی اور حملی اور مالکی ہیں وہ ایک طرف بلکہ آپ ان تینوں کو صرف نہ کہیں بلکہ اس میں دیگر جو فکہ ہیں آپ ان کو بھی شمار کر سکتے ہیں دیکھئے جو ہم چار فکہ کے اگر بات کرتے ہیں فکہ کی بات کرتے ہیں اصل میں ان کو پذیرائی ملی ملکل صحیح ہے ان کو قبولیت ملی معاشروں میں اسلامی معاشروں میں اور اس کی بھی کئی وجوہات اور اسواب ہیں جن پر ہم کسی وقت پھر بات کر سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر کسی فکہ کو کسی ملک نے اپنا قانون بنا لیا ایسے ہی ہے اور ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے یا ایک جہتی پیدا کرنے کے لیے تو جب ایک قانون کو انہوں نے اپنا یعنی ایک فکہ کو اپنا قانون بنا لیا تو وہ اس کا پھر نفاظ ہوا وہ رائج ہوئی وہ لوگوں میں زیادہ پھر پاپولر ہوئی لوگ انہوں اس کو زیادہ فالو کیا ورنہ بہت سے اور امام بھی ہیں مثال کے طور پر امام صوفیان سوری کو دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ امام حسن بسری کو آپ دیکھ لیں امام زفر امام زفر امام زفر وہ تو خیر ہنفی فکہ ہنفی میں ان کا شمار ہوتا ہے بلکل صحیح یعنی اس کے علاوہ ابن حضم کی کو آپ دیکھ لیجئے ابن تیمیہ کو آپ دیکھ لیجئے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس طریقے سے پذیرائی نہیں ملی تو ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں چونکہ جو ایک رائج طریقہ ہوتا ہے اور زیادہ آرہ علماء کی یا ایک خاص طبقے کی یا ایک خاص فکر علماء کی رائج اب زیادہ سامنے آتی ہے اور متفقت صورت میں پیش ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کونسنسس یہ اجماع ہو گیا ہے تو حالانکہ اجماع نہیں ہوتا بہت سے علماء ہوتے ہیں جو اس سے مختلف رائع بھی وہ صرف اس کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے قبولیت یا ایک ایریا میں ایک ملک میں آپ کہہ لیجئے کہ ان کی اکثریت ہوتی ہے مجورٹی ہوتی ہے ایسے پاکستان میں اگر احناف کی مجورٹی ہے تو واضح بات ہے کہ ان کا فتوہ زیادہ سامنے آئے گا باقی مسالک کو آپ دیکھ لیجئے جیسے اہل الحدیث ہیں ابن تیمیہ ہیں ان کے امام یا ابن قیم ہیں یا وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم حدیث کو فالو کرتے ہیں قرآن و حدیث کو ہم مقلد نہیں ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ان کی رائے اس طریقے سے ہمارے ہاں مقبول نہیں ہوتی اسی طرح اہل تشیعہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ اہل تشیعہ کا جو اس مسئلے میں ہے ہم تو بات کریں نا پانچ کی یعنی پانچ سکلنگ کی بات ہم کر رہے ہیں دودھ پینے کی اہل تشیعہ کے ہاں یہ پندرہ ہے یعنی ففٹین ہے اب وہاں پر بھی یہ ایک رائے ہے اب ان کی رائے پر جب عمل کیا جائے گا تو وہ ایران میں چونکہ اکثریت ان کی ہے مجورٹی ہے تو وہاں پر پھر ان کی جو فک ہے اس نعاشر ہے اس کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے یا فتوے دی جائیں گے تو وہاں پر پھر ان کی رائے آپ کو غالب نظر آئے گی تو یہاں پر چونکہ زیادہ ہنفی ہیں تو لہٰذا اس لحاظ سے پھر ہمیں زیادہ رائے جو انسی ہے وہ ہمیں احناف کی نظر آتی ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو دیگر ہیں وہ احناف کے نکتہ نظر سے اختلاف نہ کرتے ہوں میرا اپنا مطالعہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر مسائل میں کہ احناف ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر امام صاحب رحمت اللہ علیہ اگرچہ امام صاحب یعنی متقدمین میں یعنی نمبر ون پہ آتے ہیں پہلے نمبر پہ آتے ہیں اور پھر باقی بعد میں امام مالک بھی اسی آپی کے زمانے کے بنتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ امام مالک سے بھی آپ کی رائے مختلف ہوتی ہے اور پھر اسی طرح یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل بعد میں ہیں یا امام شافعی بعد میں ہیں لیکن ان کا بھی اختلاف امام صاحب سے ہوتا ہے اچھا بعد میں آنے والے احناف نے یہ نہیں کبھی کہا کہ بھئی چونکہ جمہور کا یہ نکتہ نظر ہے یا جمہور یہ کہتے ہیں ہم ان کی رائے کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ جمہور یا میجوریٹی آپ کہہ لیجئے جیسے مثال کے طور پر قرمانی کا بھی گزرا ہے وقت آپ دیکھئے کہ وجوب کا فتوہ صرف احناف کا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے باقی آپ دیکھ لیجئے ایون کے امام یوسف امام محمد کا فتوہ بھی اس کے برعکس ہے امام صاحب کے امام صاحب کے اور باقی صاحب کے سب جو امام ہیں علماء ہیں ان کی رائے بالکل اس سے مختلف ہیں تو مطلب یہ جو عرض میں کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ علم کی دنیا ہے اس میں آپ کے میرے حضرت صاحب کا فتوہ نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کی بھی بات ہو وہ بھی ہم ایک اس کا جو پیمانہ ہے میزان ہے اور کرائیٹیریا ہے اس پر بھی اس بات کو ہم پرکھیں گے قرآن پر سنت پر اور ہم دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے علماء نے فقہا نے کیا کہا اس میں اختلاف ہے یا نہیں ہے اتفاق ہے کیا صورت ہے تو یہ ایک علمی روایت ہے جو علماء میں چلتی آ رہی ہے ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ شاید مطالعہ نہیں ہم کرتے ہم اسی پر اختفاق کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے استاد نے یا ہمارے حضرت صاحب نے یا شیخ نے یا فلاں نے چونکہ یہ کہہ دیا تو ہمارے لیے یہی حجت ہو گیا ہمارے لیے بات کافی ہوگی لیکن بارال محقق کو یہ حق تو ضرور دینا چاہیے کہ اگر وہ تھوڑا بہت اختلاف کرتا ہے تو اس کے اختلاف کا خیال اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ آخر اس نے بھی تھوڑا سا پڑا تحقیق کی سمجھا اپنی دو چار راتیں ایک مسئلے پر لگائی ہیں غور و خوز میں لگائی ہیں تو اگر وہ کسی نکتے پر کسی پہلو سے اختلاف کرتا ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کے اختلاف کو خوش آمدید کہنا چاہیے بھرکل صحیح آپ نے بہت اچھی اس مسئلے کو اکسپلین کیا میں دوبارہ سے اپنا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا اور مزید اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا اس مسئلہ کے اندر جو آئیمہ ہیں ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے یہ مسئلہ جدید دور کا مسئلہ ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس کا تحقیق کے ساتھ ہمیں انجائزہ لینا ہوگا دیکھئے اب تک جو ہم نے بات کی وہاں پہ ایک متعین خاتون ہے جو ہمرزاد کی ہم نے بات کی ہے کہ ایک متعین خاتون ہے اور اس کا دودھ ایک بچے نے پیا ہے یہ بیسویں صدی تک آپ کہہ لیجئے کہ یہی طریقہ رائج تھا اب بیسویں صدی میں آ کر جیسے ہم نے بات کی کہ انیس سو نو ہے یا انیس سو انیس ہے تو اس میں آ کر یہ طریقہ ملک بینک کا ہمارے سامنے آیا اب علماء کی جو حساسیت ہے یا ان کی پریشانی ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے اس پر بھی پہلے بات کی تھی لیکن اس کے ساتھ جو پورا علم ہے یعنی انفورمیشن ہے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور پھر اس کو انسان دیکھے کہ آیا کہ اس میں جواز کی یا عدم جواز کی کیا صورت بنتی ہے یعنی ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ متعین خاتون ہے جو بیس میں صدی تک دودھ پلاتی آئی اور وہاں پر رضاعت کا مسئلہ ہم نے ڈسکس کر لیا اب صورتحال یہ بن گئے کہ جو صورتحال ہے اس میں ایک خاتون اب نہیں ہے اب مختلف خواتین ہیں اب یہاں پر پھر ہمارے ہاں علماء میں ایک اختلاف سامنے آتا ہے یعنی اختلاف تو اس دور میں بھی ہمیں نظر آیا مختلف مسائل میں لیکن اس مسئلے میں چونکہ ہمیں متقدمین کی کوئی رائے سامنے نہیں آتی اور آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پر بھی علماء کی مختلف آرام موجود ہیں یعنی مثال کے طور پر ایک تو یہ بات ہے کہ متعین خاتون اس زمانے میں تھی آج مختلف خواتین ہیں جن کا دودھ جمع ہوگا اکٹھا ہوگا ایک تو یہ صورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جس سے وہ حرومت رضاعت کو وہ ثابت کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ قرآن پاک نے یہ کہا یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ بات بھی یہاں پر ہمیں نظر نہیں آتی یعنی کہ جیسے ماں کے پاس رہنا بچے کا دائیہ کے پاس یا ویٹ نرس جس کو کہتے ہیں اس کے پاس رہنا اور اس کا دودھ پینا وہ صورت بھی یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی اچھا اس لیے جو ہم دیکھتے ہیں موجودہ علماء کو مثال کے طور پر شیخ یوسف القردعوی ہیں ان کی رائے بالکل مختلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہو یا حاجت یعنی ضرورت اور حاجت میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ ضرورت ہے کہ وہ اگر آپ کے کسی اور جگہ سے پوری ہو رہی ہے تو پھر آپ ہرگز یہ نہ پلائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ گزارہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس طرف آپ حاجت کی طرف آپ آئیں یعنی حاجت اس کو کہتے ہیں کہ جب گزارہ نہ ہو کسی اور طریقے سے تو پھر آپ پلائے سکتے ہیں لیکن شیخ یوسف القردعوی کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جائز ہے وہ دونوں صورتوں میں جواز کا جواز کے قائل ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سے علماء ہیں جیسے مثال کے طور پر شیخ عمر ہیں غالباً عمر بن سلیمان ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی حاجت کی صورت میں یعنی اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہ آ رہا ہو تو پھر آپ پلائے سکتے ہیں ضرورت کے علاوہ یعنی حاجت تو یہ بھی ایک فتوہ اچھا دلچسپ بات یہ کہ یہ دونوں علیخوان کے سکولر ہیں علماء ہیں ان کے رانوماں ہیں دونوں اور مصر سے تعلق ہے لیکن شیخ یوسف القردعوی تو قطر میں غالباً پھر آگئے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھئی یہ بھی علماء ہیں ان کا یہ فتوہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور اس طرح دیگر علماء کا بھی فتوہ ہے اور مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ فک کونسل یوکے ہے اب انہوں نے بقاعدہ طور پر جو فتوہ جاری کیا اس میں انہوں نے اپنی رائے کو نہیں پیش کیا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ملک بینک کا مسئلہ تو آج کا مسئلہ ہے لیکن اگر ایک بچے کو مختلف خواتین نے دودھ پلایا ہے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی اب اس پر جو فقہائے اہناف ہنابلہ اور شوافے اور مالکی جو ہیں ان کا جو فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ شک پیدا ہو گیا اس معاملے میں تو یہ ہاں پر یعنی فقہ کونسل یوکے جو ہے اس نے بقاعدہ طور پر جو کتابیں ہیں ہناف کی اور مالکی اور شوافے اور ہنابلہ کی اس میں سے فتوہ کو بھی نکل کیا ہے تو وہ میں اگر آپ کہیں تو میں اس میں سے ایک دو باتیں آپ کو میں سنا سکتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مزید ہمارے سامنے واضح ہو جائے یعنی آپ دیکھئے کہ فقہنفی ہے ان کے کتاب ہے در المختار اور حاشیہ ابن آبدین کا اور باب الرزا اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ عورتوں کا دودھ ملا دیا جائے تو رزاد ثابت نہیں ہوگی دو یا دو سے زیادہ عورتوں کے دودھ کو ملا دیا جائے تو رزاد ثابت نہیں ہوگی کیونکہ یہ خالص دودھ نہیں رہتا اور شک کے بنیاد پر ثابت نہیں ہو سکتا یعنی شک آگیا اب آپ دیکھئے کہ احناف نے فقہانیں تمام چاروں فقہان کے جو جو فقہ ہیں اس میں یہ سب کچھ پہلے سے ہی بیان کر دیا گیا یعنی اگر آپ ملک بینک کو دیکھیں گے تو ملک بینک بھی اسی طرح کی وہاں پر صورت بن جاتی ہے اور باقی میں ساری یہ بارات جو ان سے آگے باقی جو فقہ ہیں ان کی مہنی پڑتا لیکن تقریبا سب کا جو فتوہ ہے وہ یہی ہے اب یہ فقہ کونسل یو کے اب اس میں ہنفی بھی شامل ہیں اور اس میں دیگر فقہ اور بلکہ یہاں تک کے جو دیگر مسالک کے علماء ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک کونسنسس کے ساتھ یہ رائے انہوں نے سامنے رکھی ہے اور یہ رائے بھی انہوں نے اپنی سارا رائے سامنے رکھی بلکہ انہوں نے ہمارے جو فقہ ہیں ان کی آراء کو سامنے رکھ کے تو یہ فقہ دیا یعنی جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں سے جو مستند علماء ہیں مطبر علماء اور جن کے ہمارے ہاں فتوے دیے جاتے ہیں مثلا عدر المختار یا فتوہ شامی عالمگیری آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو فتوہ کی تربیت دی جاتے تخصص فی الفتوہ یا فی الفقہ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اسی چیز کی تربیت دی جاتی کہ یہ چند کتابیں ہیں جن میں سے آپ نے فتوہ لے کر آپ نے دینا ہے بالکل صحیح اصلا آخری جو بات ہے وہ میں آپ سے ضرور چاہوں گا وقت ہمارا تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے لیکن آپ نے تقریباً دس سے بارہ سال گزارے جو ہے نا وہ دنمارک کے اندر اور تقریباً ایکسپیرنس کس طرح کر رہا وہاں پہ جو مسلمز ہیں ان کا ایکسپیرنس کس طرح کر رہا کیا اپنے بچوں کو وہ دودھ پلاتے تھے مل بینک سے لے کے اور اس کی صورت کیا بنتی تھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر علماء نے خاص طور پر انگلینڈ کے جو علماء ہیں انہوں نے اس طرح کی کونسل بنائی ہوئی ہیں اور وہ اسی لیے بنائی ہوئی ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان جو ایشوز پیدا ہوتے ہیں حرام کے حلال کے نکاح کے طلاق کے ایسے دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان مسائل کو وہاں کے حالات اور ماحول اور معاشرت کے مطابق ان کا حل پیش کرتے ہیں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ملک بینک کا بھی ہے تو واضح بات ہے کہ جب ملک بینک کا مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوا تو تب ہی تو انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ بھئی مختلف عورتوں کے دوت کو جب ملا دیا جائے تو اس سے حرمت ارزاد ثابت نہیں ہوتی